ویلکم ڈیجیٹل ہیرنگ ایڈ سینٹر پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوسرے ٹاپک کو شٹارٹ کرتے ہیں اور بہتی مین ٹاپک ہے اس کے لیے لوگ کئی بار میرے سے پوچھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ ہیرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو اس کو آرام سے سنیے کہ ہیرنگ ایڈ کو کس طرح صاف اور لمبے ٹائم تک چلایا جائے اور کس طرح اس کی کیئر کی جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا ہوتا ہے جو آپ کو ہیرنگ ایڈ کو ایک صاف کپڑے سے کلین کرنا چاہیے آپ روج نہیں کر سکتے تو ہفتے میں دو یا تین بار سوکھے کپڑے سے ایک کٹن کے کپڑے سے ہیرنگ ایڈ کو چاروں طرف سے کلین کیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کی صاف صفائی رہی گی ہیرنگ ایڈ میں ڈسٹ نہیں لگے گا اور کلیننگ رہے گی ڈسٹ جمع نہیں ہوگا تو آواز بھی اچھے آئے گی تو آپ کو ہمیشہ ایک کٹن کے کپڑے سے اسے گھیلہ نہیں کرنا کوئی سپری نہیں یوز کرنا سوکھے کپڑے کو ہیرنگ ایڈ سے صاف کرنا ہے دوسرا جو ہیرنگ ایڈ خراب ہوتا ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو پانی سے بچا کے رکھنا ہے اگر آپ کے ہاتھ گھیلے ہیں تو ہیرنگ ایڈ کو مت چھوئیے پہلے ہاتھ کو صاف کیجئے سکھائیے تب ہیرنگ ایڈ کو چھوئیے آپ فیس واش کرنے جارہے ہیں مو دھونے جارہے ہیں تو ہیرنگ ایڈ کو اتار کے دھوئیے نہانے کے بعد کئی بار فیمیلز یا عورتوں میں دیکھا گیا ان کے بال بہت لیٹ سوکتے ہیں تو اس ٹائم جب تک بال نہ سوکھیں ہیرنگ ایڈ کو نہ لگائیں پانی بہت بڑا قارن ہے پانی سے آپ کو بچانا ہی چاہیے تو پانی نہیں جانا چاہیے اور جو اس کے بعد ایک قارن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہارٹ سر فیس پر نام رکھیں جیسے کسی اوچھی جگہ سے گر جاتا ہے کئی بار ایسے ہی فیک دیتے ہیں ڈسٹ فول ایریے میں تو اس سے بھی مسین خراب ہو سکتی ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ اسے کہیں پر بھی آپ فیک دیتے ہیں یا پھر جب بھی رکھیں ایسے باکس بھی ہوتے ہیں ہیرنگ ایڈ میں آپ کو ان باکسوں میں رکھئے یہ بیٹر رہتا ہے جب بھی اتاریے ایک باکس میں ہیرنگ ایڈ کو رکھئے دوسرا ہوتا ہے ہیٹ آپ اسے دھوپ میں ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتے دھوپ میں ڈائریکٹ مت رکھئے ہیٹ گیس کے پاس مت رکھئے کوئی مایکرو گیو اگیرہ ہے اس کے اندر کئی لوگ سکھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ایسا بھی مت کیجئے اس سے بھی ہیٹ ہو کے ہیرنگ ایڈ کا ایمپلی فائر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بچائیے تیسرا ہے آپ کہیں سویمنگ وغیرہ جا رہے ہیں پانی والی جگہ میں جا رہے ہیں جیسا بتایا پانی سے بچانا ہے تو اس کو آبوائیڈ کریں لے کر نہ جائیں اور سب سے میر کارن جو ہے آپ کا ہیمیڈیٹی ہیمیڈیٹی ملک جب برسات کا سیزن ہوتا یا امس کا سیزن ہوتا ہیمیڈیٹی بڑھتی ہے سب سے زیادہ مسین کو خراب وحی کرتا ہے تو ہیمیڈیٹی تو ہوگی اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں لیکن اپنے ہیرنگ ایڈ کو ہیمیڈیٹی سے بچا سکتے ہیں وہ کس طرح ہر ہیرنگ ایڈ میں ایک ڈرائی باکس آتا ہے ہیمیڈیٹی باکس آتا ہے اسے ڈرائی جار بھی کہتے ہیں اس سے آپ کو ہیرنگ ایڈ کو بچانا چاہیے اس میں کیا کرنا ہے ہیرنگ ایڈ کو ہیمیڈیٹی سے بچانے کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک جار ہوتا ہے اس کو آپ مائکروویب بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک جار ہے ایسا آپ کو ہیرنگ ایڈ میں ملتا ہے مسین کا ڈور کھولنا ہے بیٹری کو نکالنا ہے مسین کو اس کے اوپر رکھے بند کر دینا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہیمیڈیٹی کے ٹائم پہ آپ اس جار کا یوز کریں ہیمیڈیٹی سے بچائیں کلین رکھیں ساف کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہیرنگ ایڈ لمبے سمیے تک چل جاتا ہے اور ایک مائکروویب بھی کر سکتے ہیں یہ کرسٹل ہوتا ہے اگر یہ پنک ہو گئے ہیں تو ایک منٹ تک اسے ڈاؤن سائڈ رکھ کے مائکروویب کر لیجئے اس باکس کو ہیرنگ ایڈ کو نہیں کرنا ہے باکس کو اس کے بعد باہر نکال کے ہیرنگ ایڈ کو اپن کر کے رنگ دیجئے تو ہیمیڈیٹی سے آپ کا ہیرنگ ایڈ بچ جائے گا دوسرا ہے جب آپ کسی پارٹی یا فنکسن میں جاتے ہیں اور ہیرنگ ایڈ لگا کے آپ کئی بار ڈرائر کرتے ہیں بالوں کو یا پھر کوئی لوشن یوز کرتے ہیں سپری یوز کرتے ہیں کوئی بھی میک اپ کی چیز یوز کرتے ہیں تو کئی بار ہیرنگ ایڈ اس لوشن ڈرائر یا ہیٹنیس یا کیمیکلز کے انڈر میں آکے بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جس سے ہیرنگ ایڈ کو سیف رکھا جا سکتا ہے کلیننگ بہت جروری ہے لگانے کا اسٹائل آرام سے کریے کیونکہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے لوگ وہ کو میں نے دیکھا ہے جب ارزتی کھیچ کے اتارتے ہیں جب ارزتی لگاتے ہیں تو اتارنے کے لئے دونوں ہاتھوں کا یوز کریں اس طرح ہیرنگ ایڈ کو نکالیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے آپ ہیرنگ ایڈ کو لمبے ٹائم تک چلا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی ہیرنگ ایڈ چاہیے تو میں آپ کو سستے ریٹ میں دے سکتا ہوں میرے پاس گیارہ سو روپے سے ہیرنگ ایڈ شٹارٹ ہے ہننے وال تھینک